کانگریس کی پردیش بھی اپی جیت کے بعد بھی پردیش ادھیکش موہن مرکام کے شیط رکونڈا گاؤں میں کانگریس ہار گئی اس ہار کو موہن مرکام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کا جواب خود موہن مرکام سے لیا گیا ہمارے سنورتہ روپیج گپتہ پہنچے تھے انہوں نے خاص باتچیت کی سنیے نگری نکائے چناؤں کے نتیجوں پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پردیش کانگریس کے ادھیکش موہن مرکام ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں جو نتیجے آئے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں 36 گھر میں نگری نکائے چناؤں میں جو ایک سو انکاؤں نگری نکائے چناؤں ہوئے تھے اس میں ادھیک تر میں کانگریس کے وارڈ ہمارے پارست جیتے ہیں تو یہ تھی ہسک جنادے 36 گھر کی جنتہ نے دیا ہے یہ جنادے مانی بھوپیز بھگیل جی کی نیتیجوں میں جو کانگریس کی سرکار ہیں ایک سال کی سرکار کی یوجناوں پر موہر لگائی ہے اور ہم نے کانگریس کی سرکار نے 38 گھر کی جنتہ نے اس پر موہر لگا دی ہے آپ لوگ امید کر رہے تھے کہ 87 سے 85% سیٹیں ہم جیتیں گے لیکن جیتے گھر ہی 55 سے 70% سیٹیں دیکھئے بھلے سیٹیں کم ہوئی ہیں مگر ہم دیکھئے دس نگر نیگوں میں دوسوں میں ہماری سرکار بن رہی ہے 38 نگر پالک ہے اس میں بھی ادھک تر میں بن رہی ہے 103 نگر پنچائت ہے اس میں بھی ادھک تر میں بن رہی ہے تو ہم ان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سہروں میں اچھا دب دبا رہا رہا ہے پربا رہا رہا ہے مگر ان اس مطق کو بھی ہم نے توڑایا اور سہروں سے لے کر گاؤں میں جو نگر پنچائت تو اس میں بھی ہمارا پردرسن بہت اچھا رہا ہے اس سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا اچھا پردرسن ہے راجناند گاہ جیلا جو پور مکھے منتری جی کا جیلا ہے کوردھا جو رامن سینجی جی سوارڈ میں رہتے ہیں وہاں سے بھی ہم جیتے ہیں اور آجادی کے بعد پہلی بار ہم لوگوں نے دھمتری نگر نگم میں ہم نے جیت کی ہے دلگ 20 سال بعد ہم سے پھر سے جیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا پردرسن اچھا رہا ہے اچھا آپ کے کشتر میں کانگریس کی ہار ہوئی کیا بجھ رہی اس کی پورا سمیں ہم تین کشتروں میں لگا دیئے تھے اور ہم نے اپنے کشتر کا دھیام دینی پایا تھا اب جو ہارے بھی ہیں پانچ ایسے وارڈ ہیں جو دو سے چھے ووٹ سے ہارے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہار نہیں کہلا سکتی مگر ہم آنے والے پنچائت اور جلہ پنچائت چنہوں میں اچھا پردرسن رہا ہے اور ہم پورے بستر میں ہم دیکھیں جگدلپور میں جیتے ہیں ادکتر زگا جیتے ہیں وہیں کم انتر سے ہمارے پانچ ایسے کے کرن ہمارا دو مطلب جو پارسد ہیں کم ہو گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ادھاکش بھی کانگریس کا بنے گا تو یہ تھے موہن مارکام پردیش ادھاکش کانگریس جو یہ کہہ رہے تھے کہ کوربہ نگر نگم جس میں اب تک یہ کعیاس لگایا جا رہے تھے کہ بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار بن سکتی ہے وہاں پر ساری تیاری ہو چکی ہے جو نردلی جیت کر کے آئے ہیں ان سے باتچیت ہو چکی ہے اور وہ کانگریس کے بیک گراؤنڈ کے ہیں اس لئے کانگریس کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ نگر نگم سے بی جے پی کا سوپڑا اس بار صاف ہو گیا ہے کیامرامن شام کے ساتھ رائیت پور سے روپیش گپتہ سوراج ایکسپریس وہی نگرے